ہیلو دوستوں سواگت آپ کا ہماری ویڈیو جنل فوٹوگراپی لوارس میں دوستوں اس چینل پر میں آپ کو الگ الگ کیمرو کے بارے میں جان کر دیتا رہتا ہوں اور ان کے ریویو وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اور شاتھ میں الگ الگ کیمرو کے کمپیریجن کر کے بھی میں اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں یا اس پھلڈ سے آپ ریلیٹیڈ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور شاتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے اول پر کلک کیجئے جسے ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تو دوستوں آج اپن بات کرنے والے ہیں جو نکون کا ڈی ساسو پچاس اور نکون کا ڈی ساسو اسی کیمرو آتا ہے ان دونوں کے بارے میں آج اپن ان دونوں کے بیچ میں کمپیریجن کریں گے اور بات کریں گے کی کون سا کیمرو بیسٹ ہے لیکن دوستوں اس سے پہلے ایک بار پھر سے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اول پر کلک کیجئے جسے ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے جو نیکون ڈی سا سو پچاس اور نیکون ڈی سا سو اسی دونوں کیمرو میں نے یہاں پر رکھے ہوئی ہیں ان کے جو اووریو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوڈی شیفو کیرہ دیکھ سکتے ہیں جو نیکون ڈی سا سو اسی ہے اس کی بوڈی تھوڑی سی بڑی ہے اور یہ ایک نیو ورزن ہے مطلب اس کو موڈیفائی کر کے تھوڑا سا بڑا بنا دیا گیا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں نیکون ڈی سا سو پچاس کی تو دوستوں اس کیمرے میں اپنے سینسر کی بات کریں تو اس میں سی ایم او ایس کا 35.9 انٹو 24 ایم کا جو سینسر دیا گیا ہے جو لیٹیسٹ سینسر ہے تو اس کی جو اوور شیپ ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کس طرح کا یہ دکھائی دیتا ہے جو چھوٹے جوم کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور بڑا جوم بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہو اسے کے ساتھ دوستوں اگر اس میں اگر اپن بات کریں فوکس کی یا فوکس کیج کرنے کی جو ایبیلیٹی ہے یا جو ٹائم ہے وہ کافی زیادہ ہے نیکون ڈی سا سو اس چی کے بدلے اس میں جیسے کی اپن فوکس کرتے ہیں ٹیپ کرتے ہیں تو بہت سلولی یہ فوکس لے رہا ہے مینیول فوکس بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے اس میں اور اسے کے ساتھ دوستوں اس میں ٹچ سکرین نہیں ہے تو آپ کو بٹن سے اس کو فوکس کو ادھر ادھر کرنا ہوگا اسے کے ساتھ اگر اپن ڈی سا سو اس چی کی بات کریں تو اس کا جو فوکس کیپچنگ ٹائم ہے وہ کافی کم ہے کیونکہ جلدی سے یہ فوکس لے رہا ہے جیسے کی ٹچ کر کے بھی اپن اس کے فوکس کو دیکھ سکتے ہیں کتنی فاشٹ یہ فوکس لے رہا ہے کتنا فاشٹ یہ موگ کر رہا ہے اسے کے ساتھ اس میں جو اوٹا فوکس کا بٹن دیا ہوا ہے اس سے بھی آپ اس کے فوکس کر سکتے ہو ساتھ میں اس میں ٹچ سکرین کا اپسن دیا گیا ہے جو کی نیکون ڈی سا سو پچاس میں نہیں ہے جیسے کی یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میں جیسے یہ ویڈیو پلے کرنا پوج کرنا یا بیک کرنا جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ اس کی ٹچ سکرین میں آپ کر سکتے ہو الگ الگ فنکشنز کا ایوز اگر آپ ٹچ سکرین میں کرتے ہو تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو نیکون ڈی سا سو اسی میں بیشٹ ہے میری نظر میں اور یہاں سے اس کا جو اووریو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اس میں بھی وہی سینسر لگاوا ہے تو سینسر کی بات کی جائے تو دونوں میں سینسر سیم ہے لیکن جیسے فنکشن وغیرہ کی بات کی جائے بوڈی شیپ کی بات کی جائے تو نیکون ڈی سا سو اسی اس میں بیشٹ ہے اسی کے ساتھ اس کے فنکشن بٹن کی بات کی جائے ایک سپسےIch کی بات کی ری願ی موڈ جو chang کرتے ہیں اپنے فوٹو اور ویڈیو کا وہ بٹن بھی یہاں سے chang کر دیا گیا ہے اس کو نیچے سے اوپر کی طرف شیپ کر دیا گیا ہے جیسے نیکون ڈی سا سو پچاس میں یہ بٹن نیچے کی طرف دیا ہ Gardی。。 ایک اسی میں آپ نہیں لگا سکتے ہو کیونکہ نیکون ڈی سا سو اسی میں آپ نہیں لگا سکتے ہو intensive سلوٹ آپ کو نہیں دیا گیا ہے اور اگر پورٹس کی بات کی جائے تو سیم پورٹس دیے گئے ہیں لیکن اس میں سچی ٹائپ کا جو پن آتی ہے نیکون ڈی ساسو اسی میں وہ دی گئی ہے اور رول بوڈی شیپ میں بات کی جائے تو نیکون ڈی ساسو اسی بڑا کیمرہ لگتا ہے نیکون ڈی ساسو پچاس سے اور یہ اس میں فنکشن بھی کافی زیادہ دیے گئے ہیں تو لاجمہ ہے کہ یہ تھوڑا سا بوڈی میں بڑا ہوگا اور ساتھ میں اس کے جو آپ ایک ایمپریشن دیکھتے ہو وہ بھی نیکون ڈی ساسو اسی کا ڈی ساسو پچاس سے زیادہ پڑتا ہے کیونکہ یہ سیپ میں بھی بڑا ہے اور اس کا جو آپ دیکھ رہے ہو اس کی بوڈی بغیرہ وہ بھی ایمپیکٹ ایک اچھا کاسا ایمپیکٹ پڑتا ہے اسی کے ساتھ اس کے جو سٹرے سپیڈ بغیرہ ہیں ان کے اپن ٹیسٹنگ کرتے ہیں ان کے ساونڈ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے آتے ہیں تو یہ ہیں دونوں نیکون ڈی ساسو پچاس اور نیکون ڈی ساسو اسی اب ان کی پرائز کی بات کی جائے تو یہ جو نیکون ڈی ساسو پچاس کیمرہ ہے وہ چوئیس ایک سو بیس ایم ایم لینز کے ساتھ آپ کو ایک لاکھ ماسٹ ازار کے سمتنگ پڑتا ہے اور اسی کے علاوہ اگر اپن نیکون ڈی ساسو اسی کی بات کریں تو یہ کیمرہ آپ کو ایک لاکھ چوترہ جار کے سمتنگ پڑتا ہے اسی سیم جوم کے یا لینز کے ساتھ تو یہاں پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سا کیمرہ خریدنا چاہتے ہو لیکن میرے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نیکون ڈی ساسو اسی لیں تو دوستوں اپنے نیکون ڈی ساسو اسی کے بیسٹ پارٹ کی بات کر لی لیکن اس میں دو کمیاں دے دی ہے کمپنی نے جیسے کہ اس میں ایک تو پوپپ جو فلیس آتا ہے وہ فلیس نہیں دیا ہے اور ساتھ میں جو لائٹ امیج سینسر آتا ہے وہ بھی نہیں دیا ہے جو کی جو دارک پوٹو مطلب اندرے میں پوٹو لینے کے لیے کام آتا ہے وہ سینسر اس میں نہیں دیا گیا ہے موسیقی